میں تم کو اختصارن بدر کا قصہ سناتی ہوں ملا کیسے مسلمہ کو حسین غلبہ سناتی ہوں مبارک سترمی تاریخ رمضایوں میں جمعہ تھا خدا کے دین کے غلبے سے عدو پہ صدمہ تاری تھا عدو دین مکہ میں ستاتے تھے محمد کو مٹانا چاہتے تھے رات و دن دین محمد کو سبھی کوشش ہوئی ناکام تو حیران ہوئے دشمن برائے قتل پیغمبر سرے میدا ہوئے دشمن صحابہ پر عدووں نے مسلسل ظلم جب ڈھائے رسول دو جہاں پر بھی ستم کے تیر برسائے خدا سے حکم حجرت جب ہمارے مصطفیٰ پائے مدینہ کر کے حجرت مصطفیٰ تشریف لے آئے عدو دین سے اسلام کو بڑھتے ہوئے دیکھا خدا کے دین کے سورج کو جب چڑھتے ہوئے دیکھا مقام بد ریا پہنچے چراغ دی بجھانے کو خدا کے دین پر چلتے تھے جو ان کو مٹانے کو حق و باطل کی پہلی جنگ زمینے بدر نے دیکھی کہ نور و تیرگی کی جنگ زمینے بدر نے دیکھی ادھر تھے حق پرشتوں کی جماعت فوج رحمانی ادھر تھے لا توزہ کی جماعت فوج شیطانی ادھر تھے رب کے دیوانے نبی کے چاہنے والے ادھر تھے بت پرشتوں کی حمایت کرنے والے ادھر کل تین سو تیرا تھے جو تعداد میں کم تھے مگر تھے سخت دشمن پر اگر نرموں باہم تھے ادھر لیکن ہزار افراد تھے مشتمل دشمن برے خون اور جذباتی بڑے تھے مشتعل دشمن ادھر تھے بے سرو ساما مگر دل میں یقین رب ادھر ہتھے آر سے تھے لیسی دشمن سبھی کے سب ادھر فاکا کشی میں رات و دن تھے کاٹنے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوبصورت انداز میں یوم فرقان غزوہ بدر اس کا قصہ آپ نے بیان کی آشار کی صورت میں اصحاب بدر کی یاد منانا اور ان کی یاد سے اپنے قلوب کو منور کرنا ہر مسلمان کی اولین ترجیح ہے اور آج اسی سلسلے میں ہم لوگ ہی کٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سترہ رمضان المبارک ہیں آج اور اسی مناسبت سے ہم اصحاب بدر کو یاد کریں ان کی زندگی کا وہ دن جو انہیں اس مقام پر سرفراز کر گیا کہ اس کے بعد کسی اور غزوہ میں شریک ہونے والے شہدہ اور شرکہ وہ مقام نہیں پاسکے جو مقام اللہ کریم نے اصحاب بدر کو دیا جس طرح وہ نوازے گئے رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی گردے ماہ دست انجم میں رخشاں حلال گردے ماہ دست انجم میں رخشاں حلال بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام بدر میں کیسے بدری صحابہ ڈٹے اس عجب استقامت پہ لاکھوں سلام اور ملائک بھی اترے مدد کو وہاں ربِ آلہ کی نسرت پہ لاکھوں سلام جھنڈا لہرہ دیا دنیا میں دین کا بدر کی اس کرامت پہ لاکھوں سلام بدر کی اس کرامت پہ لاکھوں سلام بدر کی اس کرامت پہ لاکھوں سلام غزوہ بدر بہت اہمیت کی حامل ہے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ٹونٹی سیون یا ٹونٹی نائن غزوات میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائی اور ان میں جو یوم الفرقان جنگ بدر کا جو دن ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ ان سب غزوات پر ہمیں نمائیہ نظر آتی ہے اور بہت مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پھر جنگ بدر میں جو شامل ہوئے تھے لوگ ان کو جو ربِ کریم نے جو مقام دیا بہت بلند مقام دیا ان کو اور آٹھ صحابہ کرام ایسے تھے جو اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو بدری صحابہ کا درجہ دیا گیا ان میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے جو آقا کی بیٹی تھی حضرت رکیہ بیمار تھی ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کو مدینہ شریف میں چھوڑا گیا اور رکنے کے لیے کہا گیا اور ایک صحابی جو تھے وہ رستے میں ہی شہید ہو گئے تھے مقام روحہ پر ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی رستے میں اور اس طرح یہ تقریباً آٹھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں ہسٹری میں کہ جو اس میں شامل نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود انہیں مقام دیا گیا بدری صحابہ کا بدری صحابہ کا بہت بلند مقام ہے ایک تفاہ جبرائیل علیہ السلام نے ارز کی کہ یا رسول اللہ آپ صحابہ بدر کو جملہ مسلمانوں میں کیا سمجھتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو سب مسلمانوں میں افضل سمجھتا ہوں اس پر جبرائیل علیہ السلام نے ارز کی کہ جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا درجہ بھی باقی فرشتوں میں ایسا ہی ہے اور بخاری شریف کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کریم نے بدر والوں پر خصوصی نظر انایت فرمائی اور فرمایا تم جو بھی چاہو عمال کرو میں نے تمہیں بخش دیا اور یہ جب اللہ کا حکم آ گیا آقا نے بیان کر دیا بدر والوں کی فضیلت تمام صحابہ پر برطر ثابت ہو گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی جو تھے ان سے کچھ ایسا سرزد ہو گیا کہ ان پر حد لگ دی تھی تو ان کے بارے میں جب فیصلے کا وقت آیا تو حضرت سیدنا عمر نے تلوار نکال لی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس کو اللہ معاف کر چکا ہے یہ بدری ہے تو گویا کہ جنہوں نے مشکل ترین وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا وہ ہمیشہ کے لیے بخشے کے وہ بدری صحابہ کا درجہ پا گئے جن کا درجہ ایسا تھا کہ اللہ نے کہا کہ یہ کچھ ایسا کر بھی لیں نا فرمانی کا ان سے کچھ ایسا سرزد بھی ہو جائے تو میں انہیں معاف فرما دوں گا میرا رب بڑا قدردان ہے کیونکہ وہ ایسا وقت تھا کہ جب لڑنا بہت مشکل تھا اگر اقل سے سوچیں تو وہ اقل انسان کی دنگ رہ جاتی ہے اقل اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ یہ جنگ ممکن تھی کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافر تو بڑی تیاری کے ساتھ حملہ کرنے آئے تھے نو سو پچاس لوگ تھے ان کی فوج میں اور مسلمانوں کے پاس صرف تین سو تیرہ اور ان کے پاس سو گھر سوار تھے اور ستر اونٹ تھے ان کے پاس کچھ جگہ میں ملتا ہے کہ ایک سو ستر اب اللہ بہتر جانتے ہیں اور ہم جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اور ان دو گھوڑوں کا نام آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے ایک گھوڑا جو تھا اس کے مالک کا نام تھا مقداد بن اسود اور اس گھوڑے کا نام سباہ یا سبحت تھا اور دوسرے جو گھوڑے تھے ان کے مالک تھے حضرت زبیر بن اووام اور ان کا نام سیل تھا سیل کہتے ہیں سمندر کی لہروں کی طرح چلنے والا اور آپ دیکھیں کہ آج بھی جب ہم ان جنگ بدر کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ان دو گھوڑوں کا نام ضرور لیا جاتا ہے اور ہمیں ہم تھوڑا سا اس پر کنسلٹریٹ کریں تو ہمیں چشم تصور میں وہ خوبصورت گھوڑے نظر بھی آتے ہیں ہمیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ واقعی وہ گھوڑوں میں بھی کوئی نیابی گھوڑے تھے کہ جو جنگ بدر میں آقا کے ساتھ گئے اور جب ہم تلواریں دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس صرف دو سو پچاس تلواریں تھی اور کوئی سازہ سامان خاص نہیں تھا مسلمانوں کے پاس مفلوق الحالی تھی معاشی تنگ دستی بھی تھی اور جو کافر تھے وہ نشے میں چھوڑ تھے طاقت کا نشہ تھا جب فیصلہ کیا گیا آقا نے مشورے سے فیصلہ کیا کہ بدر میں جا کے جنگ لڑی جائے تو بدر جو ہے یہ مدینہ مناورہ سے ایک سو دس کلومیٹر دور ہے اور ایک سو دس کلومیٹر دور یعنی جن لوگوں نے اگر زیارت کی اور جن کو جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ مشکل رستہ ہے سنگلاخ پہاڑی پہاڑ ہے یا ریگستان رستے میں یا پہاڑ سخت پہاڑ وہاں پر سفر کر کے مسلمان جب وہ پہنچتے ہیں تو بدر کا مقام جو ہے وہ ریتلی زمین وہ شہر بدر کا تو آج بھی موجود ہے جن لوگوں نے وہاں زیارت کی وہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ریتلی زمین اور سنگلاخ پہاڑوں سے گزر کر جب مسلمان وہاں پہنچتے ہیں تو یہ تین سو تیرہ مٹھی بھر اور ادھر ایک جمع غفیر طاقت کے نشے میں ساز و سمان سے لیس پوری رات انہوں نے یاشی کی پوری رات وہ انہوں نے جشن بنایا اور ادھر مسلمانوں میں ہم دیکھیں تو پوری رات مسلمان جو تھے وہ اللہ کے آگے گریہ زاری میں تھے سہمے ہوئے تھے یہ وہ وقت تھا کہ جب ایک طرف ان کو اپنے کیا کہنا چاہیے اگر وہ اکل سے سوچتے تو موت یقینی تھی اتنا ساز و سمان اور اتنا بڑا لشکر اور اگر وہ آقا علیہ السلام کی طرف دیکھتے رب کے پیغام کی طرف دیکھتے تو صرف اور صرف ایسے میں عشق ہی تھا جس نے ان کو قائم و دائم رکھا وہ شعر ہے نا علامہ اقبال کا ہی شعر ہے اقل و دل ہی سے سرشار تھے کہ جو انہوں نے سوچ لیا کہ آج یا رب کی رحم جان گوا دیں گے یا پھر ہم فتح یاب ہو جائیں گے کیونکہ رب کا وعدہ آ چکا تھا وہی آ گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات رب کی آگے گریہ زاری کرتے رہے ساری رات روتے رہے اور پھر وہ اقبال نے کہا ہے نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری دسرت کو تو پھر واقعہ تن فرشتے اترے اور وہ جو فرشتے اترے ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعا گو دے کہ اے رب العزت جو وعدہ تو نے ہم سے کیا ہے آج اس کو پورا کر دے آج اس وعدے کو پورا کر دے کبھی آپ سجدے میں گر جاتے آپ روتے اور آپ فرماتے اے خدا اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی جان نام لے نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا اور سورہ انفال کی آیات اتری اِذ تستغیثون ربکم فستجاب لکم اَنی مُبِدُّکم بِأَلْفِم مِنَ الْمَلَائِكَتِ مُرْدِ فِين یاد کرو جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار ملائکہ کے ساتھ جو پیدر پہ آئیں گے وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِطَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے اتمنان پکڑ لیں ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے پھر سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا قَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةِ فَتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور خدا نے جنگِ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی اللہ کی ناشکری سے بچو فَتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ امید ہے کہ تم شکر گزار ہوگے اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے سارے اللہ نے وہ وعدے پورے کیے اور وہ وعدے ایسے پورے کیے کہ مسلمانوں کے دل جو تھے اللہ کہتا ہے نا کہ مومین کا جو دل ہے وہ میرے ہاتھوں میں ہے میری دو اگلیوں کے دمیان ہے مومین کا دل اور واقعا تن اللہ نے پھر اس وعدے کو پورا کیا اور آمنے سامنے خون کے رشتے تھے سگے رشتے تھے آمنے سامنے ایک طرف اسلام قبول کرنے کے بعد باپ جو ہے وہ بیٹے کا دشمن ہو چکا تھا ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں نا ابو عبادہ بن جررہ صحابی رسول ہیں اسلام قبول کر لیا اور جب آپ میدان میں گئے وہ پہلے ون ٹو ون پکارا کرتے تھے نا ایک ایک بہادر جاتا تھا وہ پکارتا تھا تو یہ طویل قصہ ہے اس میں سے ابو عبادہ بن جررہ جو ہے ان کا واقعہ جو ہے ان کا میدان میں للکارنا بڑا بڑا ہی میں کیا کہوں کہ اکل انسان کی نہیں سمجھ جاتی کہ وہ کون لوگ تھے کہ وہ جب انہوں نے خونی رشتے جب آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابو عبادہ بن جررہ جو تھے یہ صحابی رسول اسلام قبول کر کے مدینہ شریف آقا کے ساتھ شریف لا چکے تھے آپ میدان میں جاتے ہیں للکارتے ہیں تو کافروں نے کیا کیا آپ کے مقابلے کے لیے آپ کے سگے باپ کو انہوں نے میدان میں اتار دیا اب سامنے سگا باپ ہے اور ادھر ابو عبادہ بن جررہ ہے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ جو کرم ہے جو نگاہ محبت ہے وہ اپنے صحابیہ رسول پر جمع ہوئی ہے یہی عشق کا امتحان تھا اور عشق تے آتش سیک برابر سانو عشق دا سیک چنگیرہ عشق تے آتش سیک برابر سانو عشق دا سیک چنگیرہ اگتے ساڑے کاکھتے کانے عشق ساڑے تن میرا اگ دا دارو میتے پانیے دس سو عشق دا دارو کیڑا عشق تو بس قربان ہونا چاہتا ہے اور قربان ہونا جانتا ہے اور پھر عشق نے قربان ہو کے دکھایا ابو عبادہ بن جرہ جو تھے انہیں تروار لہرائی نارہ تکبیر بلند کیا اور اپنے سگے باپ کو جہنم باصل کر دیا اور کتنے سگے رشتے تھے جنہوں نے مقابلے پر آنے والوں کو تہتیغ کیا کیونکہ اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر اسلام وفاداری مانگتا ہے اور وفاداری صرف اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوتی ہے درمیان میں کچھ نہیں ہوتا اور مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا اور مشکل وقت تھا لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ میری مدد آئے گی تو پھر اللہ کی مدد آئی لوگوں نے دیکھا آقا نے ایک ایک جگہ بتایا تھا کہ یہاں اس کی لاش گرے گی اس کی لاش گرے گی اور گریم لاشیں ساری لاشیں گری جہد واسل ہو گئے کتنے جو لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمارے جو مسلمانوں کے شہدہ تھے وہ صرف چودہ تھے اور ان کے جو قتل ہوئے وہ ستر لوگ قتل ہوئے اور ستر ہی قیدی بنا لئے گئے پھر وہ آج جن لوگوں کو اتفاق ہو وہاں ان قیدیوں اور اس منظر کو پیش کر رہا ہے اس فضا میں آقا علیہ السلام کی سانسوں کی خوشبو آج بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ قوہ آج بھی موجود ہے جہاں آقا نے لاشوں کو ڈالا تھا وہ قوہ آج بھی موجود ہے اس میدان میں اور وہاں پر آپ نے جا کے ان کو پکارا تھا اور پھر صاحبہ نے پوچھا کہ یہ تو مر گئے یہ پکار سنتے تو آقا نے ان کو پکارا اور پھر آقا نے بتایا کہ اسلام حق ہے اسلام سچ ہے اور اسلام نے اپنی حقانیت کو ثابت کر دیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قیدی بن کے آئے اللہ اکبر ان قیدیوں میں ایک شخص تھا عمر بن آس عمر بن آس جو تھے ابو آس بھی ان کو کہا جاتا ہے ابو آس جو تھے ایک قیدی آتے ہیں مکہ مکرمہ میں اور جب قیدی آئے تو اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ فدیہ کا لین دین کر کے قیدی جو تھے وہ چھوڑ دی جاتے تھے تو مکہ والوں نے بھی رابطہ کیا کہ ہمارے قیدیوں آزاد کر دیا اب آقا کی خدمت میں فدیہ پیش کیے جا رہے ہیں آقا ان فدیوں کو قبول کر رہے ہیں اور قیدیوں کو باری باری رہا کیا جا رہا ہے اس منظر کو ذرا چشم تصور میں لا کے دیکھیں کہ آقا کی خدمت میں قیدیوں کے نام پیش کیے جا رہے ہیں اور ایک فدیہ کا ایک پیش قیمت ہار آتا ہے میرے آقا اس ہار کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا ہے وہ آپ کی سب سے محترم زوجہ حضرت خدیجہ تلک کبرا کا ہار تھا میرے آقا پہچان گئے اس ہار کو آقا نے پوچھا آقا آقا نے اپنے ساتھیوں سے کہا صحابہ سے کہا اگر تم لوگ اجازت تو جہار میں اپنی بیٹی کو لٹا دینا چاہتا ہوں وہ بیٹی نے بھیجا تھا باپ کے لیے اپنے شوہر کے فدیہ کے لیے ابو آس اس کے شوہر تھے حضرت زینب خدیجہ تلکبرہ کی سب سے بڑی صحاب زادی حضرت خدیجہ کے خالہ زاد کے ساتھ وہ بیائی گئی اپنے خالہ زاد کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور بچے بھی تھے آقا حجرت کر کے آگئے بیٹی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس وقت تا کبھی جو کافروں کی بیویاں تھی ان کا تنسیخ نکاح کا حکم جاری نہیں ہوا تھا اس لئے وہ انہی کے پاس تھی سگاد آماد لڑنے کے لئے آ گیا اور قیدی بنا لیا گیا اور بیٹی اپنے ہی باپ سے اپنے شوہر کو چھڑوانا چاہ رہی تھی تو وہی ہار جو حضرت خدیجہ کا تھا آج آقا کے ہاتھوں میں تھا بہرحال آپ نے ابو لاس کو آزاد کر دیا اور اسے کہا کہ اب تمہارے نکاح جو ہے وہ منصوخ ہو چکا ہے ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں لیکن تم اب میری بیٹی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے تو اسے مدینہ بھیج دو آپ نے مہار بھی لٹا دیا اپنی بیٹی کو اور پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابو لاس ایک اچھے انسان تھے انہوں نے جا کے اپنی زوجہ کو آزاد کیا مدینہ شریف بھیج دیا اور پھر الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں بتا چلتا ہے کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ بھی آ گئے تھے بہرحال یہ قصہ یہ مار کا ایک امتحان تھا مسلمانوں کے لیے شاندار فتح ہوئی پہت سا مال غنیمت ملا مسلمانوں کی موشی حالت بھی بہتر ہوئی اور مسلمانوں کی دھاک بھی بیٹھ تمام قبائل پر مدینہ شریف میں بھی مسلمان مضبوط ہو گئے اور تبلیغ کا جو کام تھا وہ اور تیزی سے پھیلنے لگا اور دور دور تک پیغام پہنچا کہ دیکھو اتنا بڑا لشکر گیا اور مٹھی بھر مسلمانوں کا جذبہ عشق جو تھا وہ غالی مانگیا اور ہمیشہ جب بھی مسلمان لڑا ہے مسلمان اپنے جذبہ عشق سے لڑا ہے مسلمان کو جب بھی فتح ملی ہے اللہ ماہ اقوال نہیں کہا کافر ہے تو کرتا ہے ساما پہ بھروسہ لڑتا ہے بے تید سپاہی حق و باطل ہے یوم فرقان ہے جس دن سب کچھ سامنے آ گیا سب کچھ واضح ہو گیا سترہ رمضان المبارک تھی مارچ ہی کا مہینہ تھا تیرا مارچ تھی اور ہجرت کی ہوئے ابھی صرف دو برس ہوئے تھے تو مسلمانوں نے فتح پائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے قرآن نے اس واقعے کو محفوظ کر لیا الحمدللہ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین آج اللہ کی تعفیق سے اللہ کی کرم نوازی سے گوشہ نور کی ہم تمام بہنیں بیٹھی اس یوم فرقان کو یاد کر رہی ہیں اور شہدہ بدر کو ہم خراج تحسین پیش کرتی ہیں شہدہ بدر وہ اتنی مہان ہستیاں اتنے بلند پایا وہ لوگ جن کو اللہ نے کہہ دیا کہ جو بھی کروگے اب تمہیں میں بخش دیا اور آج دن تک ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے ناموں سے اپنی مرادیں پاتے ہیں ان کے وسیلے اور واسطے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے نام تین سو تیرہ نام آج بھی پورے کے پورے نام جو ہیں لوگ برکت کے لئے ان ناموں کو پڑھتے ہیں مشکلوں میں ان کے ناموں کا واسطہ دے کہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان ناموں کے صدقے ان ناموں کے واسطے اور مسیلے سے اللہ کریم ہمیں بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اور اللہ کریم ہمارے دلوں میں اپنے دین کی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اہل بیعت کی محبت ہمیشہ ہمیشہ تولو تازہ رکھے اب میں گزارش کرتی ہوں ہماری ساتھی جنہوں نے منقبت پڑھنی تھی اشار پڑھنے تھے وہ اشار پڑھ لیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آقا سے عشق الفت سب ہی نبا گئے ہیں صحاب بدر سارے عالم پچھا گئے ہیں آقا سے عشق الفت سب ہی نبا گئے ہیں اسحاب بدر سارے عالم پچھا گئے ہیں راضی خدا ہے ان سے وہ راضی ہے خدا سے آقا کا اکس جھل کے ان کی ہر اک عدا سے کٹ کے وہ راہ حق میں اقبا سجا گئے ہیں آقا سے عشق الفت سب ہی نبا گئے ہیں اصحاب بدر سارے عالم پچھا گئے ہیں موٹی میں خاک بھر کے جو مصطفیٰ نے پھینکی ایسی شکست باطل نے پھر کبھی نہ دیکھ کیا خوب جررتوں کے جو ہر دکھا گئے ہیں آقا سے عشق الفت سب ہی نبا گئے ہیں اصحاب بدر سارے عالم پچھا گئے ہیں بو جہل کو پچھارا باطل کو ہے دبایا بو جہل کو پچھارا باطل کو ہے دبایا ایمانی طاقتوں سے کفار کو بھگایا دنیا عشق و بدت ظلمت مٹا گئے ہیں آقا سے عشق الفت سب ہی نبا گئے ہیں اصحاب بدر سارے عالم پچھا گئے ہیں آقا کے دین کے خاطر سب کچھ لٹا دو اپنا عشق و وفا کی راہ میں سر تک کٹا دو اپنا ہو کر شہید چودہ ہم کو بتا گئے ہیں آقا سے عشق الفت سب ہی نبا گئے ہیں اصحاب بدر سارے عالم پچھا گئے ہیں محبوب کے دلارے رب پاک کو یوں بھائے کہ بدر میں فرشتے ان کی مدد کو آئے کتنے بلند رتبے اسمہ مپا گئے ہیں آقا سے عشق الفت سب ہی نبھا گئے ہیں اصحاب بدر سارے عالم پچھا گئے ہیں آقا سے عشق الفت سب ہی نبھا گئے ہیں اصحاب بدر سارے عالم پچھا گئے ہیں